اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خائفت سے ہوں گے آج میں آپ سب سے ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بیف پلاو کی تو یہاں پر میں نے ایک کلو بیف لی ہوں اور اس کو دیکھئے اچھے سے چار سے پانچ پانی سے اس کو واش کر کے لی ہوں جب تک کہ یہ اچھے سے کلین نہ ہو جائے اور یہ ہڈی والا بیف ہے آپ چاہے تو بیگر ہڈی کا بھی لے سکتے ہیں اب اس میں دیکھئے 1 ٹی سپن ہلدی ڈالیں گے 1 ٹی سپن ادراک لیسن کا پیسٹ ہے 1 ٹی سپن نمک ہے نمک میں نے کم ڈالی ہوں یہ سب مٹن کے حساب سے ڈال رہی ہوں اور دو گلس پانی ڈالیں گے اس کے اندر دو گلس پانی اس میں کافی ہو جائے گا اور بیپ بھی اس میں سے پانی ریلیس کرے گا تو اس کے لیے بس ہو جائے گا پانی اب چمت سے اس کو میکس کر لینا ہے گیس کے اوپر اس کو رکھ دیں گے اب یہاں پر چار میڈیم سائز کی میں نے پیاز لی تھی اس کو اس طریقے سے کٹ کر کے رکھی ہوں گیس کے اوپر میں نے تپیلی بھی رکھ چکی تھی اور اس میں میں نے پانس سو گرام سے تھوڑا زیادہ آئل ڈالا ہے اور یہاں پر دیکھیں گے میں نے پیاز بھی اس کے اندر ساتھ ساتھ ڈال دی ہوں اب اس کو چمت سے چلائیں گے اور پیاز کو ہم اس کو اچھے سے گولڈن فرائے کر کے لیں گے تو یہاں پر ہلکی ہلکی پیاز نرم ہو چکی ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب گولڈن فرائے ہو چکی ہے پیاز ہماری تو اس کے اندر میں میں تین ٹیبل اسپن بھر کر ادر کلیسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اب اس کو چمت سے اچھے سے چلائیں گے اور اچھے سے بھون کر لیں گے ادر کلیسن کی جو کچھی سمیل ہوتی ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے اور ایک اچھی سی خوشبو آنے تک اس کو اچھے سے بھوننا ہے اسی طریقے سے چمت سے چلاتے رہیں گے اور اچھے سے بھون کر لیں گے اب کچھ مسالے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کھڑے مسالے میں نے نکال کر کے رکھی ہوں دو تیز پتے میں نے ڈال دی ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ون ٹی اسپن شازیرہ ہے دو دالچینی ہے چاری لائچی ہے چھوٹی والی دو بڑی لائچی ہے جاویدری ہے لانگ ہے اور دو چکری فول ہے کالی میری کے دانے ہیں دس سے بارہ یہ سب ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے کھڑے مسالے جو ہم نے ڈالے ہیں اب یہاں پر میں نے ہری مرچیوں کو دردارہ پیس کر لی تھی دس سے بارہ ہری مرچی ہے آپ اپنے حساب سے تیکھا اور نمک رکھ سکتے ہیں اب یہاں مسالے دیکھیں گے ون ٹی اسپن ہلدی ہے ٹو ٹی اسپن نمک ہے ون ٹی اسپن دھنیا پاورڈر ہے ون ٹی اسپن سوپ پاورڈر ہے اور ون ٹی اسپن زیرہ پاورڈر ہے اور ون ٹی اسپن میں نے بریانی کا شاہی مسالہ ڈالی ہوں بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے یہ بریانی کا مسالہ ڈالنے میں اب یہاں پر ٹاماٹر ڈال دیں گے میں نے چار سے پانچ ٹاماٹر لی تھی اس کو اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے مسالوں کے ساتھ اور ہلکے ہلکے نرم ہونے تک اس کو بھومانا ہے یہاں پر سو گرام میں نے دہیں ڈالی ہوں اس کو بھی مکس کر لیں گے اب یہاں پر ہرا دھنیا اور پودینہ بھی میں نے ڈال لی ہوں واش کر کے اور اس کو کٹنگ کر کے یہ بھی مکس کر لیں گے اور ڈھککن ڈھاپ کر ہم تھوڑی دیرے کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مسالہ ہمارے اچھے سے پکنے لگے ہیں ٹاماٹر بھی ہلکا ہلکا نرم ہو چکے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا چمس سے ہلائیں گے کہیں تپیلی سے ہمارا چٹک نہ نہ جائے مسالہ اس لیے پھر جب مسالہ تپیلی سے چٹک جاتا ہے تو پھر مسالوں اچھے نہیں ہوتے پلاو اچھی نہیں بنتی ہے اس کے لیے ہم اس کو چٹکنے نہیں دیں گے اور مٹن بھی اچھے سے کل گیا ہے یعنی کی بیف تو یہاں پر آپ ڈال دیں گے مسالوں میں ہم بیف ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پر میں نے تین سے چار آلو لی تھی اس کو اس طریقے سے کٹ کر کے واش کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہاں پر دیکھیں کسوری مٹھی ہے یہ ون ٹیبل اسپون اس کو میں نے ہاتھوں سے مسال کر اس کے اندر ڈالی ہوں یہ ہاتھ سے مسال کر ڈالنے میں بہت اچھی ہشبو آنے لگتی ہے اس کو بھی مکس کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے ہمارا مسالہ بن چکا ہے اب اس کے اندر پانی ڈال دیں گے میں نے اس میں دو جگ پانی ڈالی تھی اور یہاں پر دیکھیں ون ٹی اسپون گرم مسالہ اب میں نے اب ڈالنے والی ہوں اور ہرا دھنیا اور پودینہ ہے تھوڑا اور تھوڑا اٹ کریں گے اور ایک نیمبو کا رس ہے چامل میں نے یہاں پر دھو کر بھیگا کر رکھی تھی تو یہاں پر دیکھیں پانی ہمارے اچھے سے پکنے لگا ہے اب اس کے اندر چامل ڈال دیں گے میں یہاں پر کولم چامل ڈال لیے ہیں اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پر گرم مسالہ ڈال دیں گے جو میں نے نکال کر رکھی تھی آپ کو دکھائی ہوں وہ ڈال دیں گے ہرا کوتمیر کوتمیر بھی بولتے ہیں اور ہرا دھنیا بھی بولتے ہیں تو وہ ڈال دیں گے پودینہ اور ہرا دھنیا جو ہم نے کٹ کر کے رکھے ہیں وہ ڈال دیں گے اور یہ جو نیمبو کا رس نکال کر رکھے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے آج تھوڑی میری طبیت ٹھیک نہیں رہنے کے وجہ سے آج تھوڑا میں آواز صحیح سے بھر نہیں سک رہی ہوں یعنی کہ ریکارڈ نہیں کر پا رہی ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتے میں میں اب یہاں پر دھکن دھاپ کر رکھی تھی چامل پکنے کے لیے تو یہاں پر تھوڑا سا چامل پکنے لگا تو میں کیا کر رہی ہوں یہاں پر ابھی سی تھوڑا سا اور مکس کر رکھی یہاں پر میں نمک ٹیسٹ کرنے والی ہوں کہ ہماری پلاو میں نمک برابر ہے یا کم ہے تو یہاں پر چیک کریں گے اور اپنے انداز سے مطلب اپنے حساب سے ہم ڈالیں گے تو یہاں پر دیکھیں پلاو میں پانی بھی سک چکا تھا تو اب اس کو میں دم پر رکھنے والی ہوں اچھے سے چاملوں کو ہم ایک جیسا رکھیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں پانی کے بلبلے ابھی بھی تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں تو ابھی کیونکہ ایک ایک کنی ابھی اس میں باقی ہے تو ہم اس پر دم پر رکھ دیں گے تو میں نے ایک سے دو منت کے لیے یہاں پر رکھ چکی تھی تو ہماری پلاو اچھے سے دم ہو چکی ہے پھر بھی اس کو ایک بار واپس سے پلٹ کر دم دینا ہوتا ہے تو اس کو میں واپس سے نیچے جو چامل ہے اوپر کر رہی ہوں اوپر کی چامل نیچے کرنے سے کیا ہوتا ہے جو اوپر کی چامل اچھے سے جو دم نہیں ہوئے ہوتے ہیں تو وہ نیچے سے جا کر اچھے سے دم ہو جاتے ہیں تو اس کو اچھے سے ہم پلٹ کر دھم پر رکھیں گے تو میں نے ایک جیسے چاول پورا تپیلی میں کر دی ہوں دیکھ سکتے ہیں چاول کتنی مسک لگ رہے ہیں کلر بہت اچھا ہے اس کے اندر اب یہاں پر میں پانی میں ڈال کر گیا اس کو بھگنے رکھی تھی کلر بنائی اور اس کے اوپر سے ایسا ہی ڈالنے لگی ہوں اور جو میں نے کیا کر رہی تھی جب پیاز فرائے کر رہی تھی تو تب ہی میں نے تھوڑی سی پولڈن جو پیاز کر کے رکھی تھی وہ تھوڑا نکال کر رکھی تھی اب اس کے اوپر سے ڈال رہی ہوں میں اور یہاں پر تھوڑا اوپر سے ہرہ دھنیا اور پدینہ بھی ڈالیں گے اور ڈھکن ڈھاپ کر اب اس کو دم پر رکھیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ ہماری پلاو دم بھی ہو چکی ہے کتنی اچھے سے بھاپ نکالنے لگی یہ دیکھ سکتے ہیں اور کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے پلاو کا اب یہاں پر بیچ میں ایسا چمچ لگا کر دیکھیں گے کہ ہمارا کھانا دم ہو چکا ہے یا نہیں پلاو تو پلاو ہماری اچھے سے دم ہو چکی تھی تو اب میں آپ کو ایک پلیٹ میں نکال کر دیکھاتی ہوں کہ ہماری پلاو کیسی لگ رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے بھی پلاو پوری تیار کر چکے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا پیارا آیا ہے پلاو میں اگر یہ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے افراخان چینل پہ سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنی فیملی فرینس میں ضرور یہ ریسیپی شیئر کریے گا اب اوپر سے میں یہاں پر دیکھئے پیاز دال رہی ہوں اور بھی تھوڑی سی میں نے رکھی دی تھوڑا اوپر سے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اس کا ایک لپ بہت اچھا لگنے لگتا ہے تو اس لیے میں اوپر سے بھی تھوڑی پیاز ڈال کے اور جو بچا تہارہ دھنیا وہ ڈال دی ہوں تو فیل ملتیمو اللہ